مصطفیٰ جانے رحمت حسن ناد مقابلہ سیزن ٹو میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے دوسرے راؤنڈ کے آخری پارٹسپینٹ سادات گھرانے کے چشم و چراغ جن کا کورڈ نمبر ہے ڈبل زیرو فائف اور ان کا نام ہے سید عسامہ شاہ ان کا تعلق ہے پشاور سے اور ان کو ٹاس دے رہے ہیں جناب محمد جواد آوان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مراد مجھے سے پہلے جا رہا ہے نوازوں کا ست ست باٹھتے ہیں نوازوں کا وہ ست ست باٹھتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے انترا نبھایا اب تو یہ جواد بھائی بتائیں گے کیا صحیح انداز میں نبھایا یا نہیں ان کو متاثر کر پائے ان کی حمایت حاصل کر پائے یا نہیں پائے چلتے ہیں جواد بھائی کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو دونوں ججز نے میرے پچھلے راؤنڈ میں ان کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ مزید اس کلام کو ان کی آواز میں گنجائش ہے ذرا سا اوپر لے کے جا سکتے تھے تو میں نے تھوڑا سا ایک سکیل اوپر شروع کیا تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے کہ ان کی آواز تو اوپر بلاسٹ نہیں ہوتی بہرحال انہوں نے اس کو پک کیا اور اچھے طریقے سے پڑھا ماشاءاللہ ہم چلیں گے فواد بھائی کی جانے بورون کی رائے لیں گے جی ماشاءاللہ انہوں نے سکیل جو تھا اس کو اچھے سے پک کیا اور انترے کو بھی خوب نبھایا ماشاءاللہ جی نیازی بھائی آپ کی کیا رائے اسامہ کے لئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے کوشش اچھی کیا لیکن پھر بات ہوئی ہوئی کہ آپ کی سانس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا لفظ ہے کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح اداع نہیں کیا جو اس کلام میں ہونا چاہیے تھا اور دوسرا زمانہ ان کا صدقہ آپ تھوڑا سا جلدی میں تھے وہ جیسے اس کلام میں اس جنگہ پہ جو رکنے کا حق تھا وہ آپ نے نہیں کیا وہ آپ نے اداع نہیں کیا آپ نے تھوڑا جلدی جلدی کچھ بس یارہ ختم کرو بس بات ختم کرنے والی بات ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا جلدی کی ہے آپ کوشش کریں اس کو تھوڑا سا بہتر انداد میں پڑھنے کی جی ناظرین آپ نے سنا اور ججز کی رائے بھی سنی تو یہ تھے ہمارے آج کے سیکنڈ راؤنڈ کے فائنل کنٹسٹنٹ جن کا تعلق بھی زلہ پشاور سے ہے جن کا نام ہے سید اسامہ شاہ اور یہاں پہ ہمارے دونوں راؤنڈ اختتام پذیر ہوتے ہیں اور ہمارا اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ جانے سے پہلے ہمارے اتنے معزز ججز صاحبان ہمارے پاس تشریف فرما ہے تو ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے ججز کے پینل سے جناب محمد فواد جانزیب صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ دس میں حدیعہ نات کا نظرانہ پیش کریں کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو ہاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخش میں یہ رتبہ مہاں کیا جود و کرم ہے مہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محزز پیامی ہی خدا کا جانے ارین کی اوقات کی کیا ہے کہ اتنا جانے پرش والے تیرا رحمت کا اولا تیرا 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 اور مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری انایت کتنی کہ تُو نے ہر کام پہ کی میری ہمایت کتنی اور کچھ باتا ہوں تیرا حمد میں ہے وہ سرک اور کچھ باتا ہوں تیرا حمد میں ہے وہ سرک میری سیاں کی حقیقت پر کتنی یہ کنے کیا میری سیاں کی حقیقت پر کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ مجھ سے سو لاکھ بارک اللہ بہت خوبصورت ایک ماحول سا ایک کیفیت سی بنا دی جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس اس ٹائم کو ہم روک پائیں یا ہم اس کلام کو اختتام کرنا چاہیں کیونکہ ذکر رسول جب چھڑتا ہے تو پھر ایسے تار چھڑ جاتے ہیں کہ جی ہی نہیں چاہتا جی چاہتا ہے جن رات بندہ یہ ذکر سنتا رہے اور ان کی سنا کرتا رہا ہے بارک ایف ہمیں اپنے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ہوا ہے اختتام کا ٹائم اور سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں جناب بی آر ایم سی براک بلڈرز جنہوں نے ہمارے ساتھ اس نشریات میں تعاون کیا اور اس کے ساتھ اپنے محضبان فیصل جعوید کریمی اور زارہ علی کو دیجئے اجازت لیتے ہیں کل ایک نئے انداز کے ساتھ اللہ حافظ